ہمشکار اسلام علیکم آداب میں ہوں یوسف علی آپ دیکھ رہے ہیں سیف نیوز لائیو ایجے نیجے ڈالتے ہیں آج کی خاص قبر پر دوستو ہمارے آس پاس ہر روج سیکڑوں بلکہ ہزاروں کرائیم ہوتے ہیں الگ الگ طرح کی کرائیم ہوتے ہیں ان کرائیم کو سننے پر ہمیں دھکا لگتا ہے دکھ ہوتا ہے ہمارے مند میں الگ الگ ویچار آتے ہیں کہ کس پرکار یہ کریمینل ایسے کرائیم کو انجام دے جاتے ہیں لیکن کچھ کرائیم ایسے ہوتے ہیں جو کرائیم مانوتا کو بھی شرمسار کر دے انسان کو سوچنے پر مجبور کر دے کی کیا مانوتا تھوڑی بھی مانوتا اس انسان میں اب بچی ہے کیا ایسا ہی ایک معاملہ حالی میں سامنے آیا بائندر کے نوگر پولیس ٹیشن کی حد سے جہاں ایک مرد مہیلا کے ہاتھ سے کنگل نکال دیے گئے اور یہ چوڑی انجام دی ایمبولینس میں ساتھ چلنے والے کرمچارین ہیں دراصل معاملہ پورا ایسا ہے کی بائندر نوگر پولیس ٹیشن کی حد میں رہیم مولا شیخ نام کے ایک یوگت کی ماں کا ماں کی طبیعت خراب ہوئی تب اس نے گھر پہ ہی فیمیلی کیر اسپتال کے ڈاکٹر کو بلائیا جب ڈاکٹر آئے انہوں نے چیک کیا تو ان کو ایسا آباس ہو گیا کہ ان کی موت ہو چکی ہے انہوں نے رہیم کو بولا اب کی ماں کی موت میت ہو چکی ہے لیکن رہیم کو وشواس نہیں ہوا اس کو برا سا نہیں ہوا اس نے کہا نہیں آپ اسپتال میں لے جائیے وہاں پہ چیک کیجئے اور ویسے بھی چکسے کی پرانالی ہے اس کے حساب سے دیت کنفرمیشن کے لیے ڈاکٹر کو کچھ ٹیش کرنے ہوتے کچھ پرکریا کرنی ہوتی ہے اس پرکریا کے لیے رہیم کی ماں کو ایمبولنس کے زیرے بائندر کے ہی فیمیلی کیر ہسپتال پہنچایا جب فیمیلی کیر ہسپتال میں گئے وہاں ایک بار پھر ڈاکٹر نے ان کی موت کی پشتی کرتے ہوئے یہ مہر لگا دی کہ رہیم کی ماں تا جی کا دھیانت ہو گیا یہ سب اس سب ماحول میں جائیسی بات ہے کسی کی ماں اس طرح بیمار ہو یا ان کی میت ہو گئے ہو تو کس کی کیا پریشتی ہو چکتی ہے تو رہیم کافی پریشانی میں تھا اس نے کچھ دھیان دیا نہیں اور جب رہیم کی ماں تا جی کی ڈیت بودی کو پھر ہسپتال نے سوپا اور بوڑی گھر پہ آئی تب رہیم کو یہ احساس ہوا کہ ان کی ماں کے ہاتھ میں چار سونے کے کنگن تھے اس میں سے دو کنگن گائے ہوئے دو کنگن کسی نے نکال لیے تب رہیم نے اس بات کی شکایت پولیس ٹیشن میں کی اور پولیس ٹیشن میں جا کر ناؤگر پولیس ٹیشن میں جا کر رہیم نے ایک شکایت درج کروائی کی اس طرح سے ماں کو گھر سے ہسپتال اور ہسپتال سے گھر لانے کے درمیان میں مرتب ماتا جی کے ہاتھ میں سے کسی نے کنگن چورا لیے پولیس نے رہیم کی شکایت کے اوپر معاملہ درج کیا اور معاملے کی جانچ پڑھتا ہی کی تو معاملے کی جانچ پڑھتا ہی میں سامنے آیا کہ فیملی کیر اسپتال کی جو ایمبولنس آئی تھی اس کے ساتھ کام کرنے والا کرمچاری آروپی اس نے رہیم کی ماتا کے ہاتھ سے دونوں کنگن نکھا لے پولیس جب اس معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی تب نوگر پولیس دوارہ آروپی کو گرستار کیا گیا اور آروپی کو گرستار کرنے کے بعد میں تھانے نیائلے میں پیش کیا گیا جان سے آروپی کو دو دن کی پولیس سریمان ملی ہے اور سترہ کے آوازے سے ایسی جانکاری ملی کہ آروپی نے رہیم کی ماں کے ہاتھ کے چھرائی ہوئے کنگن ویرہ کے کسی جویلرز ویپاری کو کہ وہاں رہن رکھتے ہو رہے وہاں سے پیسہ اٹھایا ہوا پولیس آروپی کی نشان دہی پر ان کنگن کو ریکور کرنے کی برامت کرنے کی پرکرے کر رہی ہے اور آگے اس معاملے پر پولیس کی جان جاری ہے سنجھے اس معاملے پر نہ اگر پولیس ٹیشن کے سینئر پولیس اسپیکٹر کا کیا کچھ کہنا ہے ابھی کے لئے اتنا ہی نمشکار سر یہ ایک ایملیت میں کسی ملے دیا اور کچھ کنگن چڑھانے کا معاملہ ہے کیا معاملہ ہے اور کس کو گرفتار کیا گیا یہ معاملہ ایسا ہے 25 فیبروری 2023 کا معاملہ ہے اس میں فریادیا رہین مولا شیک کر کے اور یہ رہنے والے کنگکیہ روڑ میڑا روڑیسٹ میں انہوں نے آکے ہم کو ایسا بتا دیا کہ ہم نے ان کی جو ماں ہے وہ بیماری سے گھر میں اولڈ ایج ہے تو گھر میں شاہد ہو اس کو اچھا نہیں لگ رہا تھا اور سہید گزر گئی ہوگی کر کے فیملی کیر کے ڈاکٹر کو گھر میں بھلایا تو فیملی کیر کا ڈاکٹر نے بھول دیا کہ یہ گزر گئی ہے پھر بھی گھر والے چاہتے تھے کہ ایک بار فیملی کیر ہاؤسپیڈل میں اس کا ایک فائنل چیکنگ ہو جائے اس لئے ایمبولنس کو گھلا لیا ایمبولنس میں فریادی جو ہے وہ بیٹ گئے اور ان کے ساتھ فیملی کیر کا ایک سٹاپ بھی بیٹا تھا پیچھے اور جب یہ ایمبولنس ان کے گھر سے نکل کے فیملی کیر ہاؤسپیڈل میں چلی گئی تو فیملی کیر ہاؤسپیڈل کے اندر ہی ڈاکٹر نے واپس چیک کیا کنفرم کیا کہ یہ نیلا جو ہے ان کی وہ گزر گئی ہے تو گزرنے کے بعد انہوں نے پھر اپنی جو باری بولتے ہیں ہم لوگ مارنے کے بعد تو باری کو لے کے گھر پہ گئے تو ان کا ایسا مالوم پڑا کہ ان کی جو ماں ہے اس کے ہاتھ میں چار سونے کی بھنگڑی تھی اس میں سے دو بھنگڑی گائے بھائے اور قریباً اور تین سواکین طولے کی ہے تو انہوں نے آکے تورنٹ ہمارے پاس ایفار دیا درچ کیا نوگر میں نوگر میں ایفار درچ کرنے کے بعد ہم نے تورنٹ جو ایمبورنس کا ڈرائیور آئے اور وہ پیملی کیر کا جو بندہ آئے ورکر ان کو پستاش کے لئے تابے میں لیا تو پیملی کیر کا جو بندہ ہے ساگر شنکر تیجم اس کو انٹروگیٹ کرنے کے بات اس نے اپنا گناہ قبول کر دیا اس کو ہم نے تورنٹ آریسٹ کر کے کوٹ میں پیشی کیا کوٹ نے ریمانڈ دینے کے بات اس نے قبول کیا ہے کہ ویرار میں اس نے ایک جوالری کے دکان میں اس کو رکھ دیا ہے اب وہ بیچا ہے یا گروی رکھا ہے اس کی تیکی کا چل رہی ہے پولیس ریمانڈ میں ابھی اس کو رکھا ہے اور ہمارے انیسٹیگیشن آفیسر ہے اپنے اپنے اپی آئے کالے ساپ اور پی آئے سای لو اور لانڈے ساپ وہ تیکی کا آگی کا کر رہے اور آگی کا تیکی کا جیسے ہوگا ایسے اروپی کو اروپی کے خلاب ہم زیادہ سے زیادہ پوراوائی کٹا کر کے تصویش کر کے چارشت ڈالیں گے ہمارے چینل سیف نیوز لائف پہ اپنے ویعاپار اے اوں سیوا سے سمبندیت ویجیاپن ہے تو موبائل نمبر 7385952786 اتھوا 7738267786 موسیقی